ہمارے چینل سسٹی لیپ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بروقت ہمارے لیکچرز ملتے رہے اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کومن سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ بھائی ہوگی آپ سا بچوں کے خیالیوں سے انگے دوستو میرا نام ہے محمد زبانہ بوپر اور آپ دیکھ رہے ہیں سسٹی لیپ چینل دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت مزیدہ ٹاپک ہے آج ہم نے کرنا ہے کہ 3D ورک کیسے کریں گے 3D ورک پر کام کرنا ہے تو اسے بڑا یہ گوھر سے دیکھئے گا اور لاستر دیکھئے گا آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل ایک آن لازمی پرس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی تمام ویٹسٹ ویڈیو مل سکیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ضائع کی ہے تو یہاں پہ میں ایک باکس لے لیتا ہوں میں زوم کر لیتا ہوں تھوڑا سا اور یہاں پہ میں اس کو نہ تھوڑا سا روٹیر کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑی بہترین سی شیپ میں نظر آئے یا سکے میں اس کو تھوڑا سا اس سرہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا یعنی کہ اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا قلر دے تا ہوں تاکہ یہ صاف سے صحیح سے نظر آئے یہاں پہ دیا لیکن تھوڑا سا حَدھر ہے ٹیک ہے اِس کو میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں کم کیا یہاں سے تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں کم نہیں کرتے اس کے بعد یہاں پہ ہم شیپ دیں گے شیپ دینے کے لیے یہاں سے اور یہاں سے میں تھوڑا سا اس کو اس طرح کر دیتا ہوں اس طرف اور یہ تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں اس کے تھوڑا سا زیادہ کم اور تھوڑا سا اس کو یعنی کہ تھوڑا سیدھا کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا لیٹا ہوا لگے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے تھوڑا اور کم کر دیتے ہیں بلکہ یہ تھوڑا سے زیادہ ہی گئی تاکہ اچھا لگے گا اس کے بعد یہاں پہ میں آتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد یہاں سے تھوڑا سا میں اس کو آ 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 خود بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آگیا اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ اس کو الادہ الادہ کوئی اور کلر دینا چاہتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہی کلر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں بس کچھ سرک بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو کنٹرول K کر دیتا ہوں کنٹرول K کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا علیہ جائے گا یعنی کہ یہاں پہ میں نے سیلک کیا تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کو کنٹرول K کر دیتے ہیں اوپر والے حصے کو سیلک کر کے کنٹرول K کنٹرول K کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والا حصہ علیہ جائے ہو گیا ہے اور یہاں سے پھر اس نیچے والے کو بھی کنٹرول K کر دیتے ہیں کنٹرول کے کرنے کے بعد آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ علاقہ ہوگی ہے اس کے بعد کنٹرول کے پھر سے کر دیتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ علاقہ ہو چکا ہے کنٹرول زی کنٹرول کے کے ٹھیک ہے یہاں سے بھی کنٹرول کے تو یہ آپ کے بس کچھ اس طرح کی شیف آ چکی ہے یہاں سے آپ اگر کلر کرنا چاہتے ہیں کوئی اور آپ اس کو کلر کوئی اور دے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں سے کلر دیا اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو color دینا چاہتے ہیں فار ایک جمپل یہاں پہ میں اس کو کچھ اور color ہی دینا چاہرہا ہوں اور اس کو ہاں پہ color دوں گا یہ والا ٹھوڑا سا لو ہو اور بلکہ یہاں سے میں اس کو red color دوں گا بلکہ pink اور یہاں سے میں اس کو دوں گا red color دونوں pink ہو گیا sorry یہاں سے اس کو red color دیا اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا اس تھرہ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا اس طرح کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا اس طرح ساری یہاں پہ اس طرح اور یہاں سے میں Sempre Lies پر을 Leave Parehoe اس کو میں تھوڑا White Done traum Stellar دیتا ہوں सاری اور ساری ساری اس کو ready leniyan لیتے ہیں بلکہ اور اس کو وائٹ کلر دینا ہے وائٹ کلر یہاں سے دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو میں یہاں سے بلیک کلر دے دیتے ہیں بلیک نہیں بلکہ وائٹ ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے وائٹ اور یہاں سے میں اس کا جو کلر ہے اس کا کلر میں جینڈ کر دیتا ہوں ملی کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے میں مکس اپ کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس طرح اور یہاں سے اگر یہ چیز بن گئی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا میچنگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس کچھ اس طرح کا بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم یہاں پہ اس کو کلک کر دیتے ہیں اور اس پہ ہم کلک کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس طرح اور اس کو میں تھوڑا سا اس طرح شیپ دیتا ہوں بلکہ اس کو یہ شیپ دی نہیں چلو اس کو یہ شیپ دی اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اس طرح مومنٹ ہوگا یہاں سے اور تھوڑا سا اس کو میں اس طرح کر دیتا ہوں تھا کہ تھوڑا سا پک ہوگا اس کے بعد یہاں سے میں اس کو کلر دیتا ہوں یہ والا سوری یہ سیلیکٹ کرتے ہوئے اس کو میں تھوڑا سا کلر یہ والا دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا لائٹلی لگے اس کے بعد یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کو میں نے کنٹرول زید کیا کنٹرول کے کر دیتے ہیں اس کو پھر سے اور دیکھتے ہیں کہ اوپر ریتا ہے اس کی اگر آپ یہ میں anciہ کٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا لگے یہ ا为什么 یہ نکل گئی اب یہاں پہ اگر آپ کرتنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ چمک تھوڑی اور لے کے پاسungsile اچھرو یہاں پہ آپ آئیں گے اس کو کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے اس کو گولدارہ کرنا ہے گولدارہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ صان�� وائٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ گول دارا اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی آوٹلین گینسل کر دیتے ہیں آوٹلین گینسل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو بٹ میٹ کرنا ہے بٹ میٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اور یہ جو سیٹنگ ہے اسی طرح رہنے دنی ہے اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ بٹ میٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس بلر کا اپشن ہے بلر میں آپ نے آکے یہاں پہ جو ہے یہاں جو بھی اپشن آپ لگانا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کلک کریں تو یہ لگ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ اگر اب اپنے میں آکر آہ بلر byر میں آکے یہاں پہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں. کوئی بینکے جو آپ میں دینا چاہتا ہوں ڈرنی ڈائب آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ آجائے گا ٹھیک ہے اگر یہاں سے کوئی اور دینا چاہتے ہیں ، پر امپلی اپٹی میٹ کیا بلر کیا لگ کرنے کے بعد یہاں پہ پہلا دینا جا رہے ہیں تو پہلا بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر یہاں پہ آپ میٹ میٹ میں آئیں بلر کرنے کے بعد یہاں پہ نیکس دینا چاہتے ہیں سیکنڈ تو یہ آپ کوئی اس طرح یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چمک دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر یہ تھوڑا سے زیادہ ہو رہا تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ بیسٹ لگے گا اس جبک کہ یہ اس طرح تھوڑا زیادہ بیسٹ لگ رہا ہے اس کے بعد نیکس آپ نے یہاں پر رکھائی جاتا ہے فار ایکسٹی لاب سوری لاب اور اس کو میں کر لیتا ہوں فاؤنٹ کوئی بھی دے لاتے ہیں فار ایکسٹ آپ نے یہاں پر اور اس کو میں تھوڑا سا اس طرح کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پر رکھتے ہیں یہاں پہ رکھنا چاہئے ہمارے میں اس کو یہاں پہ دے آتے ہیں کہاں گیا تو اس طرح میں یہاں پہ ہم نے رکھ دیا اس کے بعد پہ میں اس کو تھوڑا بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ یہ اچھا لگے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو وائٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا ادھر لیا کے رکھتی ہیں اس کو ہمیں چھوٹا بھی کردیتا ہوں اور یہاں پہ ہمیں اس طرح لگنا چاہئے یہ چپکا ہوا ہے چپکا ہوئی ہے یہاں پہ ہم لگائیں گے اور یہاں پہ ہم use کریں گے اس کو اور یہاں سے میں اس کو click کر دیتا ہوں select کے لگے یا کہ یہاں سے select کر کے اس کو یہاں پہ escape praبر اور یہاں پہ جو ہے اس کو ادھر ہے اس سے یہ ہوتا ہے یہ چپکا ہوا لگتا ہے اس کے اوپر یعنی کی یہ چپک جاتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو چپکا ہوا لگے گا یہاں پہ آپ اس کو لگا کے design create یعنی کی بنا سکتے ہیں تو اس طرح یعنی کی یہ ایک بہت بہترین سا سسٹم لگے گا یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ اس طرح کر سکتے ہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا ہے آئی ہوگا کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی ٹھیک ہے میں یہاں پہ ابھی اس کو سیٹنگ تھوڑی سی دے دیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح آپ کو چپکا ہوا لگ رہا ہے آئی ہوگا کہ یہ دکھ رہا ہوگا آپ کو یہاں سے تو میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے اس طرف اور یہاں سے تھوڑا سا اس طرف اور اس کو تھوڑا سا اس طرف کر دیتے ہیں تو یہ شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چپکا ہوا لگ رہا ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ ہم کریں گے اس کو تیکٹو سے سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو کریں گے سوری پہل اس کو کلر کر دیتے ہیں تا کہ یہ تھوڑا اچھا لگے اور اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا اس کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ تھوڑا سا اس طرح لگ رہا ہے لیکن ہم کو یہ نہیں چاہیے تو اس کو میں use cancel کر دوں گا اور یہاں سے میں دیکھ دیتا ہوں کہ یہ کیا چاہیے اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا ادھر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آئے ہو کہ آپ کو اس کی صحیح سے دیکھ رہا ہوگا یہ تھوڑا سا میں اس کو اور کم کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں close کر دیتا ہوں اور اب یہاں پہ sorry mistake 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 ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کو کم کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ zoom کر دیتی ہے zoom تھوڑا سا کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا select کر لیتا آپ کچھ آپ کی مشٹ ہے تو میں یہاں سے اس کو select کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا سا اس کو اس طرح ٹھیک ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا اس طرح اس کو بھی تھوڑا سا اس طرح اور اس کو تھوڑا سا اس طرح ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس میں جو goals فلنگ آپ کو خود کرنی پڑتی ہے چھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح کا شو ہو رہا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کو میں control کی کر دیتا ہوں control کرنی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا نظر آئے ٹک ہے control z کر دیتے ہیں اور نیچے والے کو اور یہاں پہ جو نیچے والا اس کو tab سے select کر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو اس کو ویلڈ کر دیتے ہیں ویلڈ کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ سیلیکٹ کیا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا کلک کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو انگروپ کر کے ویلڈ کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر یہاں پہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو یہاں پہ میں اس کو کنٹرول زی کر دیتا ہوں واپس سو سی پلاتا ہوں اور ٹیپ سے پریس کر کے یہاں پہ جو ہے انگروپ ہے انگروپ کیا انگروپ کنے کے بعد یہاں پہ ویلڈ کر دیا تو کہ بس کچھ اس طرح کی شیپ بن کے آ جائے گی ٹھیک ہے کہ اس کے بعد یہاں سے آپ اس نیچے والے کو کلر اور دے سکتے ہیں فر ایسیم پل یہاں پہ میں اس کو ٹیپ سے پریس کر دیتا ہوں اور کلر دے دیتے ہیں کوئی اور جس طرح کی یہ کلر ہے یا یہ والا کلر جو بھی آپ کلر دینا چاہتے ہیں دے سکتے دیکھیں اس طرح کوئی بھی کلر یا کوئی بھی شیپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو سیلٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو کلر دے دیتا ہوں اور کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں اور کلر دینے کے بعد اگر یہاں پہ آپ سیلٹ کر دیتے ہیں سارے کو سیلٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ ٹول جو یوز کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کو میں پہلے میں اس کو کنٹرول زی کر کے پہلے اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کروں تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا تو اس کی آپ اور بھی پیاری سی سیٹنگ بنا سکتے ہیں میں تھوڑا سا اس کو کم کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا اس طرح کی شیپ میں کنورٹ کر دیتا ہوں کہ جو آپ کو بہتر سی شیپ لگے سوری یہاں سے اور اس کو میں تھوڑا سا اس طرح کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا اب کی طرف اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا ادھر اور یہاں سے اس طرح ٹھیک ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جس طرح یعنی کہ پیس کا بیک سائٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا دیا یا کم کرنا چاہتے ہیں تو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یعنی کہ آپ کم کر کے اس طرح رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ اس پر کام کر سکتے ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا ادھر کر دیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا ادھر کر دیتا ہوں ادھر اور اس کو میں تھوڑا سا نیچے کی ٹھیک ہے اور نیچے کی طرف اور یہاں سے میں اس کو پڑا سا پریس کر کے یہاں سے اس طرح رکھ دیتا ہوں اور یہاں سے اس طرح اور اس کو میں اس پڑا سا اس طرح بجرے پریس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا نظر رہے ہیں کنٹرول کے کریں گے کنٹرول کے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اکٹر والے کو پیس کرنا ہے ٹیپ کرنا ہے ساری کنٹرول کے نہیں ہوا کنٹرول اس کو سیلیکٹ کیا کیا شیفٹ اوپر والا دیکھتے ہیں کہ جدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا سیلیکٹ کر کے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا یعنی کہ بن کے آئے گا تھوڑا سا اس کو سیدھا کر لیتے ہیں تیک یا چھتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا چھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی تھوڑا سا سیدھا کر لیتے ہیں کیوں کہ تھوڑا سی مسٹیک ہوئی ہے کیونکہ یہ جو نیچے والا باکس ہے اس کو میں بنایا تھے کہ ہاں پہ میں اس کو کنٹرول کے کر دیتا ہوں کنٹرول کے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہے یہ تھوڑا سا الگ نہیں ہوا تو یہاں سے میں اس کو اگر یہاں سے آپ کر دیتا ہیں magnet میں جائیں گے تو یہاں سے بھی آپ کر کرسکتے ہیں تو اس میں میں رائٹ کلک کر دیتا ہوں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کنورٹو کرو یعنی کہ اگر کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کوئی چیز طرح کی جانگی آ جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کلر چینج نہیں ہوا تو یہاں پہ اگر آپ کنٹرول کیوں کر دیتے ہیں یا کنٹرول کے پریس کر دیتے ہیں یا شفٹ کے پریس کرتے ہیں تو میں نے وہ آپ کو چیز دکھائی ہے ٹھیک اس میں آپ کلر فیل کر سکتے ہیں دیکھیں تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اس میں کلر اور بھی لگا دیتا ہوں فار اگر میں جدر سیلیکٹ کر دیتا ہوں سٹیک ٹول اور یہاں سے میں اس کے کلر چینج کر دیتا ہوں کوئی اور کلر لگا دیتے ہیں اس میں یہ والا اوپر والا کلر یہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے والا کلر اس طرح کا لگا دیتے ہیں یا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے لگاتے ہیں یا مور کلر میں جاتے ہیں مور کلر میں جا کے یہاں پہ میکسیمم کلر جو ہے یا ہیوی کلر لگا دیتے ہیں پریس کیا اور یہاں پہ دیکھ دیتے ہیں کہ کون سے کلر ہیوی لگ رہے ہیں یا یہ والا ہیوی لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا اس طرح کر دیتا ہوں اور اس کا کلر تھوڑا سا اور چینج کر دیتے ہیں موٹ مور میں جانے کے بعد یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو کلر کر دیتے ہیں فولی فول یلو یعنی کہ جو ہوا ہے وہ ادھر آتے ہیں ٹھیک ادھر سے تھوڑا سا علیکم یہاں سے میں کلر لے دیتا ہوں یہierno سے اور میں اکی کردیتا ہوں دیکھتے ہیں کیا چیز بنتی ہے خوش نلجگ مجھings کر دیتا ہوں میں اور میں اس کو کی الدستم کے بعد یہاں سے میں آتا ہوں اور میں تھوڑا سا اس کو آ کر دیتا ہوں ڈاؤن کی طرف سیلیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک توڑے سا اس اس کو یہ تھوڑے سا ہو رائے اس لیا ہے اور یہاں سے میں اسا کچھ اور آپ کی طرف کر دیتا ہوں جائے اور یہاں سے میں اس کو یہاں پی لیتا ہوں ٹھیک ہے اوان پیس کر دیتے ہیں اور یہاں سے اس کو میں لیتا ہوں یہاں پی ٹھیک ہے اور یہاں میں اس کو کم کر دیتا ہوں تھوڑا سا اور یہاں سے میں اس کو بھی تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا اور کم کر دیتا ہوں تاکہ یہ اچھا لگے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ آتے ہیں تھوڑا سا کم زیادہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس اس طرح آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے یہاں سے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ دے سکتے ہیں اگر یہاں سے میں آپ کی طرف دیں گے تھوڑا سا اور یعنی کے لئے جاتا ہوں تو یہ سیدھا سیدھا جائے گا اگر یہاں سے میں اس کو بھی آپ کر دیتا ہوں تو یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف آئے گا یا نیچے کی طرف جائے گا اوپر کی طرف جا رہا ہے تو میں اس کو نیچے کی طرف کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا پیارا لگے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ یہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر یہ ایسے کلک کیا تو یہ پہلے سے اس طرح بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا یعنی کہ اگر آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ یہاں سے آپ اس کو کم کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی شیب بن کے آ جائے گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ اس طرح کا 3D ورڈ بن کے آ چکا ہے آئی ہوک کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر کہیں کسی بھی پوائنٹ پر سمجھیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے تو دوستو آج کے لیے اتنے تھا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس چیز میں اوکے اللہ حافظ موسیقی